میرے پیر و مرشب کا جو ایک حکم تھا کہ جہاں جب مجھے گدی پہ بٹھایا سجادتی کی تو جب سجادتی گدی پہ بٹھایا جاتا ہے اور جو خاندان کی امانتیں ہوتی ہیں وہ سفرد کی جاتی ہیں تو اس وقت کس نصیحتیں کی جاتی ہیں تو میرے پیر و مرشب نے جب مجھے گدی پہ بٹھایا جو آٹھ سو سان سے چلیا رہی ہے میرے دیارہ چھسو چودہ ہجری و دشریف لائے تھے اور اس چھسو چودہ ہجری سے جو سلسلہ چلا رہا ہے اس کے ایک کڑی میں بھی ہوں جب مجھے گدی پہ بٹھایا میرے پورے مرشب نے اور جو خاندانی امانتیں تھی وہ میرے سفرد کی اور اس کے بعد جو نصیحتیں فرمائیں کچھ باتیں ایسی تھی جن کے لیے یہ حکم تھا کہ ان باتوں کو عام مت درنا کسی سے مت کہنا بلکہ اپنے بات جس کو اپنی جگہ پر مقرر کرنا اس کے سینے میں ان باتوں کو اتار دینا کسی سے کہنے کی اجازت نہیں کچھ بات ہے ایسی کہیں جن کے لیے یہ حکم تھا کہ جہاں بھی جانا ان باتوں کا اعلان کرتے رہنا اپنے مردین متقدین متوسرین کو یہ نصیحت کرتے رہنا اس میں سب سے پہلی نصیحت جو تھی وہ یہ تھی کہ جہاں جانا یہ اعلان کرتے رہنا اپنے ماننے والوں میں کہ مسلقِ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے ہیں مسلقِ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے ہیں میں آٹھ سو سال سے میری عباو اجدان جس مسلق پر جس عقیدے پر قائم تھے وہی عقیدہ اس وقت مسلقِ آلہ حضرت ہے اسی پہ ہم لوگ قائم ہیں اسی پہ آپ بھی مضبوطی سے قائم رہے ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں یا اطراف میں لوگ آتا رہتے ہوں گے مسلقِ آلہ حضرت کے تعلق سے بہت سیچی میں گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور میں بہت ایسی ایسی جگہ کا نہیں ہوں میں بلگرام کا ہوں میرے جدی آلہ نے میرے جدی آلہ خوارہ صاحب کی بارگاہ میں گئے خوارہ قدف صاحب بختیار کا کی دہلش محرولی شریف میں ان کے مرید و خلیفہ ہیں میرے جدی آلہ نے اپنے باوقت ویسال تین باتیں کہیں تھی اپنے اولاد کے لئے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں میری نصر قیامت تک باقی رہے گی اس میں مطلب سید باقی رہیں گے میری نصر میں اس کے بعد فرمایا ہے کہ میری نصر میں جب تک میری نصر دنیا میں باقی رہے گی اس میں ایک سے ایک علماء اور ایک سے ایک فقرہ یعنی فقیر پیدا ہوتے رہیں گے اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے اور دوسری تیسری بات فرمائی کہ میری اولاد میں جو لوگ ہوں گے اگر وہ قناعت پسند ہوں گے تو ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی تو میری جدی آلہ نے فرمایا کہ میری اولاد میں ایک سے ایک علماء پیدا ہوتا رہیں گے یہ علماء بیٹھے ہیں آج بلگرام کے جو علماء ہوئے آج کتابیں یہ علماء پڑھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس پن میں قدم رکھا پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے علماء سید مرتضی حسین زبیدی جنہوں نے تیازل عروس لکھی آج لغت میں اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے علماء آزاد بلگرامی نے متنبی کا دیوان علماء جانتے ہیں پڑھایا جاتا ہے متنبی کا دیوان کہ متنبی کے ہر شیر میں فساہت و بلاغت کے ادبار سے انہوں نے غلطیاں نکالی ہیں اور غلطیاں نکال کے پوری ایک کتاب مرتب کرتی جس کا نام ہے شفعال علی تو اس کے عروس سائکڑوں ایسے علماء ہوئے ہیں جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے اور اتنی کتابیں لیکن بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں میں اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور انہی بزرگوں کی چوکھٹا میں خادم ہوں تو میرے اب میرے اسلاف میں میرے آواز جات نے مجھے یہ حکم دیا کہ مسلح کے علا حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو تو میرے نزدیک کرامت کچھ بھی نہیں ہے کرامت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہاں معنی رکھتا ہے علم معنی رکھتا ہے عقیدہ معنی رکھتی ہے استقامت پھر دین تو میرے بزرگوں کی آپ تاریخ پڑھئے بزرگوں کی آپ طریقے کو دیکھئے ہمارے بزرگوں نے جب بھی کوئی بات ہوئی تو اس میں میانہ روی اختیار کی میانہ روی میں آفیت ہے یعنی کوئی بات اگر ہو گئی تو اس میں بیچ کا راستہ نکال لیا جاتا ہے بیچ کا راستہ نکال لیا کام ہو گیا تو بزرگوں نے ہر کام میں میانہ روی اختیار کی لیکن جب عقیدہ کی بات آئی اور مسلک کے بات آئی تو ہمارے اسلاف ہمارے مزگان دین پتھر کی چھٹان بن گئے یعنی ہر بات میں میانہ ربی لیکن مسلک میں کوئی میانہ ربنی وہاں میں آہنی دیوار بن گئے یعنی جو ہمارا مسلک ہے ہم اسی میں قائم ہیں ہم اس سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے ہیں جس کو ہم مسلکِ آلہ حضرت کہتے ہیں کوئی بھی آجائے کہ کرامت دکھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کرامت کا نام مسلمانوں و بلایت نہیں ہے دین پر استقامت کا نام بلایت ہے مسلک پر استقامت کا نام بلایت ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اسی کے تعلق سے ہے اس کے ایک جھلک مدر آئے گی میرے خاندان کے ایک بزرگ ہیں سید رحمت اللہ صاحب ان کے پاس ایک جادوگر آیا اس سے ان کا مقالمہ ہو گیا مقابلہ اس سے ہو گیا اس نے بہت سے اپنی جادو کے زور پر بہت سے باتیں اس نے دکھائیں آپ نے اس کے جواب دیئے جب ساری باتوں میں وہ ہار گیا تو اس نے کہا کہ سنو ایک اپنی جادو کا ایک اثر میں دکھاتا ہوں اس کا جواب دو کہا دکھاؤ جادو کا اثر تو وہ جادوگر پیروں سے پگھلنا شروع ہوا اور پگھلتے پگھلتے پورا بدن اس کا پانی ہو گیا تو آپ نے کہا اچھا آپ بھی پگھلنا شروع ہو گئے آپ کا بھی پورا جسم پانی ہو گیا تو اس نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے میرا جسم ہی پانی ہو گیا بہنے لگا اور تمہارا جسم ہی پانی ہو گیا بہنے لگا بہنے لگا اس میں تمہاری بڑائی کیا ہے آپ نے کہا سن اپنا پانی اٹھا اس نے اپنا پانی اٹھا گا سون اس نے اپنا پانی سنہا تو اس میں بدبو آ رہی تھی وہ کہا میرا پانی سنہا جب ان کا پانی اٹھایا اس کو سنہا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی تو کوئی کرامت دکھائے کرامت میں مجھ جانا جو مسلکِ عالی حضرت میں مضبوطی سے ایک قائم ہوگا تو وہی مثال ہے کہ پانی بن گیا اس میں خوشبو آئے گی اور جو مسلکِ آلہ حضرت میں نہیں ہے تو کرامت دکھائے گا اس میں بدبو آئے گی تو مسلکِ آلہ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہیں یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا اسی بھی قائم رہیں یہی میرا بھی کام ہے جہاں جاتا ہوں اس بات کا اعلان کرتا رہتا ہوں کہ مسلکِ آلہ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہیں اسی پچھل کے انشاء اللہ تعالی ہماری دنیا ہی بنے گی اور ہماری آخرت ہی بنے گی آپ حضرات نے بلایا عقیدت سے پیش آئے مولانا شاہر عالم صاحب کا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لوگ ہیں سب کا بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے یہ جلسہ تر آیا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اچھا رکھے سلامت رکھے بیٹھے 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 جن حضرات کو مرید ہونا ہے وہ قریب ہی بیٹھے 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 بی لائیے جس کو مرید ہو نا اس کو دے دیجئے اور اس میں جوڑ دیجئے کپڑا اور جوڑ لیجئے اور کسی سمامہ لے لیجئے ابھی صرف حضرت مرید کریں گے مفتی حماس صاحب کی پوری تقریر ہوگی آپ مرید ہونے کے بعد جائے نا پروگرام آپ کا چلتا رہے گا چونکہ حضرت صبح سے نکلے ہو گئے ہیں تاخیر بھی ہو رہی ہے موسم خراب آپ دیکھ رہے ہیں کوئرہ راستے میں اتنا ہے تو پہنچنے میں دیری ہوگی چونکہ کل اتوار ہے لوگوں کو دور درست سے آنا جانا رہتا ہے اب آپ حضرت ایک کام کریں بیٹ جائیں اب لوگ بیٹ جائیں جن لوگ مرید ہونے ہیں ان کو صافہ یہ پھول کر کے دے دیجئے باقی اس میں پکڑا دیجئے پہلے عورتوں ہوئیں گی عورتوں ہو گئی ادھر پہنچ گیا ارے پیچھے تو پہنچاؤ وہ لوگ پرے شاہ میں کپڑا پہنچاؤ ادھر پیچھے دے دیجئے امامہ آپ لوگ کمیٹی والے اپنے امامہ کھول کے دے دیجئے پھر باند بھی جئے گا ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی موسیقی 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 آپ لوگ خموش ہو جائیں اور مردوں میں مرد کے لیے ایک انگوٹھی ایک نگوالی ساڑھے چار ماشر سے کم وہ پہننا جائز ہے اگر کسی مرد حضرات میں کہ ہاتھ میں دو انگوٹھی یہ تین انگوٹھیوں تو اسے اتار دیں ایسے کان میں اگر کوئی چیز پہنے ہیں اسے بھی اتار دیں گلے میں کوئی چین بغیر ہے اس کو بھی اتار دیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اور مرد کے لیے صرف چاندی کے انگوٹھی جائز ہے سونے کے انگوٹھی جائز نہیں ہے پکڑ لیا جس پہ کپڑا نہ پہنچے جس کے پاس کپڑا اپنا سیدھا ہاتھ اس کے کاندھے پہ لکھ دیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ ان اللہ واشہد ان محمدًا ابده ورسوله استغفر اللہ ربی من كله زمبیوں وعتوبو الیہ عالیہ قادریہ رزاقیہ برکاتیہ سلسلے میں داخل ہوئے اپنا ہاتھ سیدنا غوث پاک کے دست پاک میں دیا ہم نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے اس کے حوالے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمن یا رحیم مولا تعالی میں نے ان ترے بند و بندیوں کو سنسر علیہ قادریہ رزاقیہ برکاتیہ میں داخل کیا یا اللہ دن سب غوث پاکی غلامے میں قبول فرما ان کو تمام زمینی اسمانی بناوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے پیمانیوں سے محفظ فرما سب کا ایمان میں عمل میں کاربار میں رزق میں برکتیں اتا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما وصل اللہ تعالی علیہ خلقہ سجدنا محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت گئی ارحم الراحمین بحب لا الہ اللہ سارے حضرات بیٹھے رہے ہیں مفتی حماس صاحب خبلہ کا بیٹھیں 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 آپ بیٹھ جائیں اب QUESTION اب کوئی درگر نہ ہو بیٹھیں ایک بات پوشیں آپ منو سے ایک بات پوشیں آپ منو سے پوشیں بات مانیں گے کی نہیں مانیں گے مانیں گے جب میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں سمجھ گئے میں یہاں سے اٹھوں اپنی جگہ سے آپ اٹھیں گا نہیں جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے آپ سبجی حضرات سے میری بات ہو گئی سب سے ملاقات بھی ہو گئی سب سے لیے دعا بھی ہو گئی انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا وقت بھی دوں گا یہاں سب سے ملاقات ہوگی آنا جانا انشاءاللہ اللہ نے شاہر لگا رہے گا کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہرے گا نہیں اپنی جگہ بیٹھا رہے گا صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مولانا شان عالم صاحب اور یہ مفتی حماس صاحب کتابت پہ آپ کے اس بستی میں حاضر ہوا بیٹھ جائیے پانچ منٹ بیٹھ جائیے وہ خاموش نہیں ہے پانچ منٹ کر دیئے زیادہ وقت نہیں پانچ منٹ سے مقارن نہیں ہوں میں تقرید کرتا ہوں تقرید کرنا ان علماء کا کام ہے میں تو بہت معمولی آدمی ہوں مفتی صاحب نے کہا تو میں چند جملے آپ حضرات سے ارض کروں گا اس لئے میں نے اپنی گفتو کوئی موضوع نہیں بنا اسے پانچ منٹ دوں گا آپ حضرات کے جلسے میں جانے کا مقصد خواہیہ ارماء اکرام ہو یا داوگتو ٹو بار داوگتو